بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کو جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اس کو غور سے آپ نے دیکھنا ہے مکمل طور پر غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو نے امریکہ کے 20 نہیں 40 سال کے پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں انڈین میڈیا کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں ہزاروں کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کی تہس نہس کر دی ہے اور اس وقت یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے انٹرناشل صحافیوں کے ووٹس ایپ پر ہے حقیقہ ٹی وی کے ذریعے آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہے آپ غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہل چل مچی ہے اصل میں یہ پچھلے 40 سالوں سے پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے یہ بڑے بدترین لوگ ہیں یہ لوگوں کو مارتے ہیں یہ اقتدار میں طاقت کے بلبوتے پر آئیں گے تو ان کو چھوڑیں گے نہیں افغان طالبان نے کندھار کے اہم ترین ڈسٹرک میوند گج کاریز میں کابل انتظامیہ جو بیسیکلی اشرف گنی کی ہے ان کے دو سو کے قریب ایسے اہلکار جنہوں نے افغان طالبان کے آگے تازہ تازہ ہتھیار ڈالے ان کو بلایا وہاں پر افغان طالبان کے یہ امیر آئے وہاں پر آ کر بیٹھے انہوں نے اللہ کا نام لیا انہوں نے دعائیں پڑی اور اس کے بعد ان سب کو دعوت دیتے ہوئے کہا ان فوجوں کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا کتن کسی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آج کے بعد آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ ہمارے بھائی ہیں جو پہلے ہو گیا آپ نے کسی کو مارا ہمارے لوگوں کو مارا کچھ بھی ہوا سب آپ کو ماف کیا جاتا ہے اور آج آپ کو گلے لگا کر ہم ویلکم کرتے ہیں ان تمام جو دوستوں کے قریب لوگ ہیں ان لوگوں نے ہتھیار سبمٹ کروا دی افغان طالبان کو اب یہ اصل میں وہ غزبہ بدر کی یاد تازہ ہوئی ہے وہ غزبہ بدر کے دور میں جب آپ جنگ جیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بہترین لمحات میں سے ایک لمحہ جب غزبہ بدر کو آپ نے بہت زبردست طریقے سے فتح اللہ پاک نے آپ کو دی تو آپ نے معاف کر دیا اور آپ نے مثال قائم کی کہ آپ لوگ علم کے لیے تعلیم کے لیے پڑھانا سکھا دیں آپ کو معافی ہے آج ان لوگوں نے آپ سوچیں انہوں نے کتنے افغان طالبان کے لوگ بھی مارے ہوں گے ان کی فیملی ان سب کے لیے کھلی معافی سب کچھ کر دیا کہ آج کے بعد آپ کو معافی ہے اب اصل میں اس ویڈیو کی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں پرپاگنڈا ہوتا رہا کہ یہ ایک دفعہ پکڑ لے دشمن کو یہ تو چھوڑتے نہیں اور انہوں نے پاس بٹھا کر ان کو گلے لگا کر ان کو سیکیورٹی کھانا یہ چانہ بری دیکھ ان کو کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آج کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اب یہ ویڈیو اس وقت انٹرنیشن صحافیوں اس وقت افغان حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سب کے موبائلوں پر جا رہی ہے اور اس وقت اس کے بعد ان کی جو دیفنس منسٹی ہے یہ ایک تصویر دیکھئے جو آپ کی سپیرن پر چلی ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ان لوگوں نے کہا ہے کہ کمانڈو فورسز آجائیں کمانڈو فورسز کو بلایا ہے اور وہاں پر فیضاباد سٹی میں جو بدکشان میں ہے وہاں سے ایک لارج سکیل آپریشن افغان طالبان کے خلاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب یہ آپریشن ہوگا تو بڑی دور اس کے نتائج آئے گے اب اصل میں یہ جو فوجی ہیں ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیوز پہنچ گئی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم افغان طالبان کے پاس جاتے ہیں وہ تو ہمیں گلے لگا لیتے ہیں ہم ان کے ساتھ لڑ جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے پچھلے چھ مہینے سے تو ہماری تنخائیں اشرفغانی حکومت نہیں تھی امریکہ نے فنڈ ان کے روک لی ہے کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ فنڈز اگر ملتے ہیں اور اشرفغانی حکومت تک جاتے ہیں جو کہ ہم کوارٹرلی دیتے ہیں سال کے دیتے ہیں نہیں رہی تو وہ یہ سوچ رہے ہیں اگر تنخواہ بھی نہیں مل رہی اشرفغانی تو بالکل تیاری کر کے بیٹھے اگر آپ لوگوں کو حقیقہ ٹی وی کے ذریعے بھی پتا ہے کہ اشرفغانی کا چارٹر تیارہ وہاں پر تیار ہے وہ جو بائیڈن سے ملاقات کر کے آتا ہے وہاں پر جا کر اشورٹی ملتی ہے کہ تمہیں بالکل بڑے اپریشن سے پہلے ہم نکال لیں گے باقی لوگ مرتے ہیں مرتے رہے کیونکہ وہ غداروں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں الطاف حسین کی مثال لے لیں آج الطاف حسین عبرت کا نشان بن جاتا تو کیا دنیا میں کسی نے دوبارہ ان کی ایجنسیوں کے لئے کام کرنا تھا اب دیکھیں انٹرسٹنگ صورتحال کیا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر لڑیں گے تو مارے تو جائیں گے بہتر یہ ہے یا ہم سرنڈر کر دیں اب ان کو بلائے ہیں لارج سکیل آپریشن کے لئے دیکھیں ان کو پتا ہے امریکہ شکست کھا کر نکل گیا اشرف غنی بھاگنے والا ہے ہمیں کس نے بچانا ہے ہمت تو آ رہی ہے افغان طالبان کی تو ہمیں کون بچائے گا ہمارے لئے کون لڑے گا ہمیں کون کچھ کہے گا آ کر سو اس پورے کھیل کے اندر معاملہ کچھ اس طرح پہنچا ہے کہ یہ لوگ کتن بھی فائب نہیں کر سکتے اب غنی کو پتا ہے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ میرے ہی اندر بیٹھ کر مجھے پکڑ لیں اور افغان طالبان کے حوالے کر دیں یا میرے خلاف ہی کوئی آپریشن نہ کر دیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو موجود ان کے گارڈز ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں دیکھیں وہاں پر ان کو پتا ہے ان کے سامنے چاٹر تیارہ کھڑا ہوا ہے محل کے اندر اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ غنی تو نکل جائے گا ہمارا کیا بنے گا ہم لڑیں گے ہم اتحار ڈال دیں تو بہتر ہے اب وہاں پر ان کے اندر بدلی پیدا ہو گئی ہے خوف بھی ہے تو اس پورے کھیل کے اندر امریکہ نے جو پرپیگنڈا کیا تھا جو بائٹن کی تو حالہ تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے افغانستان کے معاملے پر کوئی بات چیت نہ کرنا اصل میں وہ غنی سے بہت شدید نراز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو بیس سال ہم نے پالا تنخائیں دی سب دیا ٹریننگ دی کس نے ٹریننگ امریکہ کی فوج نے کس نے ٹریننگ سی آئی اے نے یہ اتنی ناہل ترین فوج ہے ان کی اتنی ناہل ہے آپ دیکھیں گے یہی فوج جب افغان طالبان کے نیچے آئے گی تو آپ دیکھئے کہ کیا حال ہوگا آپ جانتے ہیں افغان طالبان کا ڈراؤ بیک کیا تھا ہمیشہ سے ان کا ایک اے ڈراؤ بیک تھا کہ انہوں نے اپنی ائر فورس نہیں بنائی انہوں نے اس غلطی سے سیکھا ہے اب یہ ائر فورس ان کی جو بننے والی ہے جو تمام ائر فورس آل ایڈی اجاز ہے سب کچھ ان کے پاس ہی جا رہے ہیں اب وہ ایک اور بھی کام کر رہے ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے یہ جو مثال کے طور پر انہوں نے ساتھ سو سے زیادہ گاڑیاں مالے گریمت میں اکٹھی کر لی انہوں نے بہت ساری چیزیں پکڑ لی اسلحہ پکڑ لیا اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور جو کرنا وہ چاہ رہے ہیں کہ اشرف گنگ کی جو ائر فورس ہے ہم نے اگر ان کو تباہ کر دیا یہ جہاز تباہ ہوگا تو ہم اس کو یوز نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے ہم ایسی سٹریٹیجی کے تحت لے کر چلیں کہ یہ اصل میں ہمارے ہاتھ میں آجے اب یہ جتنے بھی فوجی ہیں یہ جو پکڑے گئے ہیں اور جو آگے ہیں توبہ انہوں نے کر لی ہے انہوں نے گلے لگا لی انہوں نے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مارے ہوں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے چل کے مارنا بھی ازایت یہ بات ہے لڑائی میں ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کو معاف کر دیا ہے اب افغان طالبان ان کے ذریعے بھی ان کے دوسرے فوجیوں کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی آجاؤ تمہیں بھی ویلکم کریں گے تم بھی بھائی ہو مال یا تم بھٹکے ہوئے تھے کوئی نہیں ہم اللہ کے ہاں تم اگر توبہ کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں تو اس پورے کھیل کے اندر اندر سے مخبریاں چل رہی ہیں گنی کے خلاف گنی کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت اس نے یہاں سے فرار ہو جائے دیکھئے جنرل آسٹن یہاں سے بھاگ گیا ہے جو نیٹو کا یہاں پر چیف تھا جو اصل میں امریکہ کی فوج کا یہاں پر چیف بنایا ہوا اس خطے کے اندر یہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں امریکہ کی فوج چلی گئے جرمنی کی چلی گئے اٹلی کی چلی گئی تو پیچھے پچھتا کیا ہے اب اس کے بعد یہ لوگ تو ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے سو اس پورے کھیل کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں امریکہ کے پروپاگنڈے کی تھچیاں اڑ گئی ہیں یہ یورپ کے اندر ویڈیوز جا رہی ہیں امریکہ میں جا رہی ہیں کینڈا میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں میڈیا پر پروپاگنڈا کرتے تھے کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں اب ان کے ظلم کی یہ حالت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آؤ ہم تمہیں گلے لگاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا سو اب سوشل میڈیا کا دور ہے وہ گئے دن جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا ختم ہو گئی وہ کہانی سو اس پورے کھیل کے اندر انڈیا کا تو ستیاناس ہوا ہے پاکستان کے جانب سے امریکہ کا ستیاناس ہوا ہے افغان طالبان کی جانب سے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں